سب سے پہلے آج ملک قیوم صاحب جو ہم سے ہمارے انوائرمنٹ سے پاشا گروپ کے سینئر نائب صدر ہیں ان کے گھر اس خوبصورت محفل کا اس خوبصورت دعوت کا اتمام کیا گیا ہے اور یہ بالخصوص یہ جو چھوٹی سی ایک کوشش کی گئی ہے ہمارے بھائی ملک قیوم صاحب کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے پاشا گروپ کے انتہائی قابل اعترام ہم مخلص باکردار باسود اور میرے مالد مرہوم فرد کمال پاشا صاحب کے بازو ان کے بیٹوں کی طرح اور ہمارے اس گروپ کا فخر اس گروپ کی شان غلام مرسلین صاحب کے لیے جو اپنی ساٹھ سالہ سروس پوری کرنے کے بعد اس ادارے سے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں پانچ تاریخ کو اسی سنسلے میں یہ چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے اور میں انتہائی مجھے بڑا دکھ بھی ہے کیونکہ غلام مرسلین صاحب پاشا گروپ کی وہ آواز تھی نیول اٹھ کورٹر میں کہ جب لوگ انہیں کہتے تھے کہ یار تو کلہ پاشے نلکے کرسیں تو یہ کہتے تھے کہ میں کوئی بھی نہیں ہوگا جب کوئی بھی نہیں ہوگا پاشے کے ساتھ تو میں اکیلا ہوں گا میری سیاست کا آغاز بارہ میں ہوا تو اس سیاست کے آغاز اور میری جنرل سیکٹری شپ کے فیصلے کرنے والوں میں چند جو پانچ سات دس بندے تھے ان میں سے یہ ایک ہیں اور نہ صرف جانی بلکہ مالی ہر لحاظ سے انہوں نے سی ڈی اے امپلائز یونین پاشا گروپ کو اپنا وقت دیا اپنے میرا خالہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس گروپ کو تنظیمی طور پر مالی طور پر مضبوط کیا تو اب یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ویسے تو سی ڈی اے میں ایسے ریٹائر بھی ہیں جن سے اللہ کی پناہ لوگ مانگتے ہیں نہ وہ جان چھوڑتے ہیں اور وہ ریٹائر ٹولہ بھی براجمان ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ تعالی ان ورکروں میں سے ہیں جنہوں نے سولہ آنے اپنی ڈیوٹی بھی کی یونین نظم بھی کیا اور شکر الحمدللہ ان کے اوپر کوئی آواز نہیں ہے غلط کرپشن کی یا کسی چیز کی تو چاہے ان کا افسر ہو چاہے ان کی تنظیم ہو چاہے ان کا گھر ہو چاہے ان کے عددار ہو ہر بندے کو ان پر فاہر ہو تو ہم آج یہاں پر موجود ہیں چند دوستوں کو اکٹھا کیا ہے ملتیون صاحب نے کچھ دوستوں کو دعوت دی تھی وہ نہیں آسکے تو چیف آرگنائزر فاروق ستی صاحب بھی بیٹھے میں ہیں سینئر ڈیکٹی جنرل سیکٹری افکار اباسی صاحب بھی بیٹھے میں ہیں نیم اباسی صاحب جوانٹ سیکٹری بھی بیٹھے میں ہیں اور باقی ہمارے دوست پاپس سیکٹری امسر ملک صاحب بھی ہیں ملک پیون صاحب بھی ہیں منیر صاحب بھی ہیں میرا پیارا بھائی صفی جو میری گزارش کے اوپر اپنا ٹائم نکال کے آج یہاں پہ آئے ہیں صوفی امجد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سب بھائیوں کا سب کا شکر بھوزاروں جس کا نام نہیں بھی لے سکوں اور آج ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ساسا ہے جو ہمارا آج ہم سے دور جا رہا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ مرسلین بھائی آپ ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کی مصرفیات ہوتی ہیں تو آپ گائے بگائے وقت نکال کے ہمارے ساتھ ہمیں ملتے بھی رہیں گے ہماری رہنمائی بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس مشن کو میرے والد کے ساتھ آپ نے شروع کیا تھا اس مشن کو یہ جتنے یہاں بیٹھے میں ہیں ہم اس کو آگے چلائیں گے اور دو ہزار چوبیس کا جب ریفرنڈم آئے گا تو انشاءاللہ تعالی خلام مرسلین صاحب آپ کو ہم سی بی اے بنا کے آپ کو اس دفتر میں بٹھائیں گے آپ اس تب بھی چیئرمین تھے جب پاشا صاحب مرہوم تھے آپ آج بھی چیئرمین ہیں پاشا گروپ کے اوپر آپ کا حق دعوی ہے اور اس میں آپ کی عزت ہے اب وہ دے لیں مسلین بھائی یہ ایک چھوٹا سا توفہ ہے ویسے تو آپ پنجزانہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے رحمتوں کی برکت بنائے ہم سب بھائیوں کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے ہیں انہوں نے بھی لائے ہو رہے ہیں یہ یونین کی طرف سے